جی تو انگلیش ون یونٹ ٹو اور مڈیول فور ہے اس کا رائٹنگ رائٹنگ میں جو سیکنڈ یونٹ ہے اس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ فرینڈلی لیٹر جو ہے اس کو کو کیسے لکھا جاتا ہے فرینڈلی لیٹر سے مراد ایسا لیٹر ہوتا ہے جو کہ ہم کسی اپنے فرینڈ کو کسی اپنے دوست کو کسی اپنے کلیگ کو جو لکھتے ہیں اور اس میں جو موضوع ہوتا ہے بیسیکلی جو چیز ہے جو کہ اس کو فرینڈلی لیٹر بناتی ہے وہ اس کا موضوع ہے ٹھیک ہے موضوع جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پرسنل نیچر کا ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ذاتی باتیں کر رہے ہوتا ہے کہ اوفیشل نیچر کی جو سرکاری یا پھر بزنس ٹائپ کی جو باتیں ہیں وہ اس لیٹر کے اندر نہیں کی جاتی ہے اس وجہ سے ہم اس لیٹر کو کہتے ہیں فرینڈلی لیٹر ٹھیک ہے اس فرینڈلی لیٹر اس لیٹر کے اندر ہونا چاہیے ایک ہیڈنگ جو ہے ہیڈنگ سے مراد ہوتا ہے ایڈریس ایڈریس کس چیز کا جو رائٹر ہے جو لکھنے والا ہے اس کا ایڈریس جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہیڈنگ یا پھر ایڈریس اس کے دونوں نہ ہوتا ہے جو دوسرا لازمی جز ہے اس کا اس کو ہم کہتے ہیں سیلوٹیشن یا پھر گریٹنگ سیلوٹیشن سے مراد یا پھر گریٹنگ سے مراد کہتی ہے اسلام دعا یا پھر جو گوڈ ویشز ہوتی ہیں یا پھر کسی کو آپ اچھا ٹائٹل دیتے ہو ٹھیک ہے تو وہ ٹائٹل جو ہے وہ سیلوٹیشن یا پھر گریٹنگ کے دائرہ کار میں آتا ہے ان سارے پارٹس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ہر ایک پہ الگ سلائیڈ ہوگی تو باڈی اس کے بعد آتی ہے باڈی جو ہے وہ آپ کی جو لیٹر ہے اس کا مین مطن ہوتا ہے یعنی کہ وہ گفتگو جو کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں جس شخص کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں وہ جو ساری گفتگو ہے وہ چاہے ایک پیرگراف پر مشتمل ہے چاہے وہ دو پیرگراف پر مشتمل ہے یا چاہے وہ دو سے زیادہ پیرگرافز ہیں چتنے بھی پیرگرافز ہیں ان کو ہم کہیں گے دو باڈی آف دو لیٹر اس کے بعد کلوزنگ آتی ہے کلوزنگ میں یوزلی آپ جو ہے وہ آئیم تھینکفل ٹو یو یا اس قسم کے آپ ایکسپریشنز جہاں پہ آپ اختام کرتے ہو اپنے لیٹر کا ٹھیک ہے اور جو آخری پارٹ ہے وہ سگنیچر اور نیم ٹھیک ہے آپ اپنے دستخط کرتے ہیں تاکہ جو ریڈر ہے اس کو پتا چل جائے کہ یہ لیٹر آپ کی جانب سے لکھا گیا ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں ہیڈنگ کی تو کسی بھی لیٹر کا فرسٹ جو سیکشن ہوتا ہے وہ اس کی ہیڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہیڈنگ جو ہوتی ہے وہ دو چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے فرسٹ آف آل دہ ہیڈنگ کنٹینز دی ایڈریس آف دہ رائٹر اینڈ سیکنڈ تینگ دہ ہیڈنگ کنٹینز دیڈیٹ ٹھیک ہے اور ظاہر ہے شہر کا نام ہم نہیں لکھتے کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی نہیں کرنا چاہتے پیپر کے اندر لیکن لیکن بیسیکلی وہ جو اگزیمینیشن حال سی ٹی اے بی سی یہ آپ کا ایڈریس ہوتا ہے رائٹر کا ایڈریس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ ریل لائف میں لیٹر لکھیں گے تو آپ اپنا کمپلیٹ ایڈریس جو بھی آپ کا گھر کا ہے ہوس نمبر فلان فلان سٹریٹ نمبر فلان محلے کا نام شہر کا نام آپ یہ ساری چیزیں اپنے لیٹر کے اندر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک لائن خالی چھوڑ کے نیچے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ نے پیپر کے جو رائٹ سائیڈ رائٹ والا کورنر ہے اس میں آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ڈیٹ لکھنے کے وہ کنفیوزنگ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جو امریکنز ہیں وہ ڈیفرنٹ پیٹرن فالو کرتے ہیں ڈیٹ کا اور ہم لوگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پیٹرن فالو کرتے ہیں فار ایزمپل ہم سب سے پہلے ڈیٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر ہم نے 28 جنری 2009 یا 2019 یا 2022 لکھنا ہے ہم سب سے پہلے 28 لکھیں گے اس کے بعد ہم ایک لکھیں گے اور 2022 تو یہ جو دو پیٹرنز ہیں اب اس سے کافی زیادہ کنفیوزن پیدا ہوتی ہے اس کنفیوزن کو ایوائیڈ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ منت کا نام لکھتے ہیں جیسے جنوری یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہے آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ڈیٹ لکھیں کومہ لگائیں سال کا نام لکھیں اور اس کے بعد آپ فل سٹاپ لگا دیں اب آپ اس پیٹرن پہ اگر آپ لکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کا آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ڈیٹ کے اندر کوئی کسی قسم کی کنفیوزن جو ہے وہ نہیں رہے کی رہتر کلیرلی آپ کی ڈیٹ آپ کے جو ریڈرز ہیں ان تک تو جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے سیلوٹیشن ٹھیک ہے سیلوٹیشن سے مراد ہوتا ہے اس کو ہم گریٹنگ کہتے ہیں جس میں ڈیر انکل ڈیر سر ڈیر فرینڈ ریسپیکٹڈ ڈیش 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 فلاند ہمکان جو کچھ بھی آپ نے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس سے ہم آپ اگلے بندے کو جو آپ کا ریڈر ہے اس کو جب آپ عزت کے جو القاب کے پکارتے ہیں وہ القاب جو ہیں وہ گریٹنگز کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اوپر ہم نے ڈیر لکھا ڈیر کے بعد ہم نے ڈیش ڈیش میں آپ جو بھی لکھنا چاہیں ڈیر انکل ڈیر سسٹر ڈیر برادر ڈیر فرینڈ ملوولی فرینڈ ملوولی سسٹر جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جہاں پہ گریٹنگ آپ کی انڈ ہوگی وہاں پہ آپ کومہ لازمی لگانا ہے بہت زیادہ ضروری ہے تو لیٹر کی باڈی کے اندر آپ کا جو مین میسج ہوتا ہے جو بھی آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس شخص سے جس شخص کو آپ لیٹر لکھنے جا رہے ہیں تو وہ ساری کی ساری جو آپ گفتگو ہے وہ مین باڈی کہلاتی ہے ٹھیک ہے باڈی جو ہے اس کا آغاز آپ کرتے ہیں جب تو سیلوٹیشن کے بعد آپ کوشش کریں کہ ایک لائن خالی چھوڑیں ٹھیک ہے اور جو نیکسٹ لائن سے جب آپ آغاز کریں تو اس کو انڈنٹ دیں انڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک چوتھائی جو لائن ہے اس کو خالی چھوڑ کے اس کے بعد آگے لکھنا شروع کریں جیسے آپ کے سامنے یہاں پہ کانگریجولیشن سے پہلے آپ کو سپیس نظر آرہی ہے جو ایکوالنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک لیٹر اوباما کو اس کے سپوزٹ بدی جی کی جانب پہ جو لکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو اب باڈی جو ہوتی ہے کسی بھی لیٹر کی وہ مختلف نمبر آف پیراغراس پہ مجھے ملوتی ہے کہ جتنا آپ کا زیادہ میسیج ہے یا جو آپ کے میسیج کی جتنے حصے ہیں ان حصےوں کو آپ مختلف پیراغراس کے لئے ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہاں پر ایک مین پیراغراف ہے اور اس کے بعد دوسرا چھوٹا سا پیراغراف ہے ایک لائن کا جس میں اس کو گوڈ لک وش کر رہا ہے ٹھیک ہے تو پیراغراف کا آئیڈیا آپ کو ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ دوسرا پیراغراف تیسرا پیراغراف ایڈ کرنا چاہتے ہیں جتنے مرضی ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ لائٹر کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی فکس نمبر یا رکاوٹ نہیں ہے اس کے بعد جو سیکشن کلوزنگ کلوزنگ سے مراد ہوتی ہے کہ یہ سگنل ہوتا ہے سگنیچر نشانی ہوتی ہے کہ اب آپ کی باتیں انڈ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو کلوزنگ سگنل دیتی ہے ریڈر کو کہ اب آپ کا لیٹر کا اختتام ہو رہا ٹھیک ہے تو کلوزنگ جس طرح آپ نے ہیڈنگ یا پھر ایڈریس جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ لکھا تھا بلکل اسی طرح کلوزنگ جو ہے وہ بھی رائٹ سائیڈ پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ جو اس کا لیٹر ہے پہلے ورڈ کا وہ ہمیشہ کیپٹلائز ہوتا ہے اگر یورز سنسیر لی آپ لکھیں گے آپ اس پہ کمہ نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے تو اس پہ تک آپ پھر مارک نہیں ملیں گے ٹھیک ہے کلوزنگ کی اگزیمپل جو ہیں وہ اس میں سنسیر لی یور فرین یور زیر لی 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 وی 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 تولی یور اس قسم کے ایکسپریشن جو ہیں یا پھر یور لبنگ فرین یور لبنگ سسٹر یور سنسیر فرین اس قسم کے کوئی بھی آپ ایکسپریشن جو ہے وہ کلوزنگ کے طور پر اس کو آپ یوز کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد سگنیچر آتا ہے کلوزنگ کے نیچے آپ اپنا نام لکھے اس کی اوپر آپ اپنے سائن کر دیتے جیسے یہاں پہ نام لکھا گیا میسیز میلر اور اس کے اوپر آپ سائن کر دیں گے جو بھی آپ لیٹر ایگزیم کے پرسپیکٹی میں لکھیں گے اس میں باڈی کا پیٹرن جو آپ سمجھایا گیا یہاں پر اسی پیٹرن کو آپ فالو کریں گے یہ یال تک ہیں کہ یہ فرین ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو آئیں اب ہم کچھ آپ کو لیٹر لکھنا سکھاتے ہیں تو آپ لیٹر 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 ایگزیم میں لازمی آتا یہ بات آپ یاد رکھیں ٹھیک ہے جو آپ کا بی ایگزیم ہو چاہے بی ایگزیم ہو لیٹر جو مست ہوتا اور لیٹر کس فرم میں آتا ہے فرینڈلی لیٹر آپ اپنی سسٹر کو ایڈوائز لکھ رہے ہیں آپ اپنے دوست کو نصیت کر رہے ہیں آپ کا کوئی بڑا بھائی چھوٹا بھائی باہر چلا گیا ہے وہاں پر آپ نے اس کو نصیت کر تو اس سنس میں کوئی نہ ہمارا ایڈریس کمپلیٹ ہوتا اس کے بعد جنوری کی اٹھائیس طریق ہے دوہزار نو ہے ٹھیک ہے اس کو دوہزار بائس کر دیتے ہیں اور اس کے ہماری ہیڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد سیلوٹیشن دوسرا پارٹ آگیا ڈیر سیسٹر ڈیر برادر ڈیر فرینڈ جس کسی کو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ٹھیک ہے تو لیفٹ سائیڈ پہ ایک لین خالی چھوڑنے کے بعد سیلوٹیشن لکھنی ہے تو یاد رکھیں کہ سیلوٹیشن میں جو دونوں لیٹرز ہیں ان کا جو دونوں ورڈز ہیں سوری ان کا پہلا لیٹر ہمیشہ کیپیٹل ہوگا ٹھیک ہے اور جہاں پہ سیلوٹیشن اینڈ ہوگی وہاں پہ آپ نے کومہ لازمی لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لیٹر کی باڈی آجاتی ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ باڈی میں کیا لکھا گیا سیسٹر کے نام پہ سیلوٹیشن کے بعد ایک لائن ہم نے لیٹر کا اکس تاام کیا یہ ہماری باڈی تھی لیٹر کی اور باڈی کے اندر ہم نے ٹو شورٹ پیرگراف جو ہیں ان کو ہم نے انکلوڈ کیا اس کے بعد آپ کی بک سے جو فائنل ایکٹیوٹی ہے سیکشن کی وہ میں اٹھائی تو تین سبجیکٹ میں سے ایک سبجیکٹ آپ نے اٹھانا ہے اور اس سبجیکٹ کو پک کرنے کے پاس you have to write a letter on it first of all write a letter to a friend you haven't seen or spoken in a long time tell him or her about what you have been doing and ask them how they are and what they have been up to recently number two write a letter to a cousin and invite them to your wedding give them some details about your future husband or wife third write a letter to a friend you know has been having some problems ask him how she or he is doing if you can help so this activity is one letter pick and write and assessment you have that have followed the pattern which we have in letter writing or not so remember 5 parts which are compulsory are number one heading number two salutation and leave line to salutation to line to body body close and name signature so that is the end of this module